ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی علامت کرپشن ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے بہتر انداز میں موقف اپنانے کی ضرورت ہے مسائل کے حل کے لیے ہمیں لیڈرشپ کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑا ناظر بے ویڈیوز سکینڈل میں مغوی لڑکیاں تحال بازیاب نہ ہو سکی مشیر داخلہ زیا لانگو کا کہنا ہے کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے ویڈیو سکینڈل معاملے کی چھاند بین کے لیے تمام اداروں سے مدد لی جا رہی ہے پاکستان میں کورونا کیسز کی مذبشرہ میں کمی کا سلسلہ جاری کورونا وارث سے مجموعی امواد اٹھائیس ہزار آٹھ سو چھوٹیس ہو گئیں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مزید چھ مریض انتقال کر گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی علامت ہے قانون پر عمل نہ ہونے سے کرپشن جنم لیتی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی علامت ہے قانون پر عمل نہ ہونے سے کرپشن جنم لیتی ہے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا جب کہا جا رہا تھا پاکستان ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے پاکستان ایشیا میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا پھر ہم نے اپنے ملک کا زوال بھی دیکھا مسائل کے حل کے لیے ہمیں لیڈرشپ کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرپشن قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی علامت ہے تمام مسائل کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے جمہوریت وہی مستحکم ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے قانون کی حکمرانی جرائم پیشہ افراد کو آگے بڑھنے سے رکھتی ہے کسی بھی ملک میں قانون پر عمل نہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے قانون پر عمل نہ ہونے سے کرپشن جنم دیتی ہے مسائل کی سب سے بڑی وجہ قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے جب آپ کے ملک میں رول اف لاؤ نہیں ہوتا فرقی قوموں میں رول اف لاؤ ہے اگر آپ غریب ملکوں کو دیکھیں تو غریب ملکوں کی وسائل کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے غربت نہیں ہے رول اف لاؤ کٹیکل چیز ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے میں سویلیزیشن بھی آتی ہے میلٹوکریسی آتی ہے اوپر آتا ہے اور پھر ڈیموکریسی بھی اسی ملک میں پروسپر کرتی ہے جو در رول اف لاؤ ہے اگر رول اف لاؤ نہیں ہے وارلورڈز اور طاقتوار اور کرمینلز اوپر آ جائیں گے تو پیک انڈیشن ڈیموکرسی کی ہوتی ہے کہ رول آف لاؤ ہو وہ روکتا ہے اس طرح کے کرمینلز کو اوپر آنے کے لیے اور یہ جو کرپشن ہے یہ ایک سمٹمز ہے رول آف لاؤ نہ ہونے کی تو اور ساری بھی جو ڈیویلپنگ ورلڈ ہے وہ پیچھے کرپشن کی وجہ سے ہے اور کرپشن ایلیٹ کی کوئی مذہب دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں مغرب میں تھنگ ٹینکس کہتے تھے پاکستان خطرناک ملک ہے ہمارے ملک کی بہتر انداز میں ترجمانی نہیں کی گئی کوئی بھی شخص آسانی سے پاکستان کے اچھے اور برے ہونے کی رائے دے دیتا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اسی ہزار جانوں کی قربانی دی ہے ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے بہتر انداز میں موقف اپنانی کی ضرورت ہے وہ ملک جو اتنی قربانی دی اس نے اس جنگ میں شرکت کر گئے کسی ملک میں اسی ہزار لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی جنہوں نے امریکہ کی الائنس میں شرکت کی کسی ملک میں اس طرح کے تیس چالیس لاکھ لوگ انٹرنیلی ڈسپلیسٹ نہیں ہوئے اور جو ایکانومی کا لاؤس ہوا وہ اوور ہنڈرڈ بلین ڈالرز تھا لیکن اس کے باوجود آپ پچھلے دس پندرہ سال کے اخبار اٹھا کے دیکھیں بارہ سال کے جو بھی مغرب اخبار ہوتا تھا کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا اس کا بلکہ بدنامی ہوئی کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں نازیبہ ویڈیو سکینڈل میں مغوی لڑکیاں تاحال بازیاب نہ ہو سکیں مشیر داخلہ زیا لانگو کا کہنا ہے کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں نازیبہ ویڈیو سکینڈل میں مغوی لڑکیاں تاحال بازیاب نہ ہو سکیں مشیر داخلہ زیا لانگو کا کہنا ہے کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق کوئٹا میں نازیبہ ویڈیو اور لڑکیوں پر تشدد کے معاملے پر مغفی لڑکیاں تاہار بازیاب نہ ہو سکی مشیر داخلہ زیا لانگو نے کہا کہ مغفی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے اغوان حکام سے رابطہ کیا ہے زیا لانگو کا کہنا تھا کہ کوئٹا میں ویڈیو اسکینڈل معاملے کی چھانبین کے لیے تمام اداروں سے مدد لی جا رہی ہے معاملے میں کوئی آلہ یا سیاسی شخصیت ملاوث نہیں تفتیش چل رہی ہے کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے درندوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا اور کوئٹا کے بازی بلوشتان کے بازی اور پاکستان کے بازی مطمئن ہو کہ ان کی حکومت ان کے ادارے اپنے کام سے بخوبی واقف ہیں اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہیں پولیس نے بتایا کہ ملزمان ہدایت خلجی اور خلیل کے ریمانٹ کا نواروز ہے ملزمان ہدایت خلجی اور خلیل دونوں بھائی ہیں ملزمان چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں ہیں حکام کے مطابق ملزمان سے صرف والدین کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے دوسری ایف آئی آر میں نامزد ملزم نظیر عرفشانی تحال پرار ہے ملزم نظیر عرفشانی کی گرفتاری کے لئے پولیس چھاپے مار رہی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ پہلی ایف آئی آر کرنے والی مغفی لڑکیوں کی والدہ بھی تحال قائب ہے مغفی بچیوں کی والدہ کا نمبر بند ہے اور گھر کو بھی تعلیٰ لگا ہے لڑکیوں کی والدہ کی موجودگی سے متعلق بھی معلومات دی جا رہی ہے پاکستان میں کرونا کیسز کی مضبط شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چھ اموات اور دو سو چوالیس کیسز سامنے آئے مزید تفصیلات چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز کی مضبط شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چھ اموات اور دو سو چوالیس کیسز سامنے آئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ ایر آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چوری کر دیئے جس میں بتایا گیا کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید چھ مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموال اٹھائیس ہزار آٹھ سو چھتیس ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں انتالیس ہزار تین سو ستاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے دو سو چوالیس افرات میں کرونا کی تزدیق ہوئی اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبتانی کی شرعہ صفر اشاریہ چھ ایک پیسد رہی نیشنل کمانڈ ایر آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے سات سو اکتیس زیرے علاج مریض انتہائی نکے داش میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ نواسی ہزار دو سو تیرانوے تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسٹ کی تعداد چار لاکھ اٹھتر ہزار سترہ پنجاب میں چار لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو چھاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار چھ سو چھانوے اور بلوچستان میں تینتیس ہزار پانچ سو باتیس ہے جبکہ اس نام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھائیس گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو چھبیس اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو آٹھ کیسے سامنے آ چکے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھرکت نے کھائیس کہا تاک ٹی 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 برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنس پرم پاکستان بریکنگ نوز ویوز اور ہیڈ لائنز پرم پاکستان تاک ٹی 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 پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشوام دی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے س vardır تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی قوقف فارو کی ننٹیز الفکار ستوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان